آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمایشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو خوش شامدید کہتے ہیں کچھ شیر و شائری سے اپنا نہیں تعلق اس دھب سے کوئی سمجھے بسمودہ یہی ہے دوران پروگرام ہم آپ کی پیغامات بھی شامل کریں گے آپ کی فرمایش پر نظمیں بھی سنیں گے ہمارے آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے آج مقرم و محترم وسیم احمد فضل صاحب مربی سلسلا و استاد جامع احمدیہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو روی صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں آپ کچھ وقت دے رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ مبارسہ یہ تو میرے لیے سعادت مندی ہے کہ ایسے پروگرام میں شامل ہوں آپ نے یاد فرمایا جزاک اللہ و برکاتو بہت شکریہ اور ناظرین حشب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم دیا کلام کے ساتھ کلام ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا ایک ایسا کلام جو بار بار سننے اور اس پر عمل کرنے کے لائک ایسا کلام جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمانی والی اے آزمانی والی یہ نسخہ بھی آزمان اے آزمانی والی یہ نسخہ بھی آزمان زندہ وہی ہے جو کے خدا کے قریب ہے زندہ وہی ہے جو کے خدا کے قریب ہے مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہے مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہے تکوہ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو تکوہ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو کبرو غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلام کا ابھی ہم سن رہے تھے اور ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کی آج ہمارے خصوصی مہمان مقرم و محترم وسیم احمد فضل صاحب مربی سلسلہ و استاد جامعہ احمدیہ یوکے ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ کسی شیر کسی مصرے یا منظوم کلام میں سے کسی مشکل لفظ کے معنی پوچھنا چاہتے ہیں تشریح پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں نظم ایم ٹی اے ڈا ٹی وی پر مربی صاحب بہت سے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے مربی صاحب سے ایک مرتبہ پھر ملاقات کر کے یو تو ایم ٹی اے کے ناظرین جو ہیں وہ آپ کو بلکل جانتے ہیں مربی صاحب ایک ہمارے پوچھ رہے ہیں کہ جو حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام کی ایک نظم ہے در سمین میں اس میں ایک مصرہ بار بار آتا ہے یہ روزکار مبارک سبحانہ منیرانی تو سبحانہ منیرانی کا معنی کیا ہے اور اس کی کچھ اگر آپ تشریح بتانا چاہے ہیں یہ بہت ہی مشہور اور معروف نظر ہے سیدنا حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام کی اور یہ نظم جو ہے انوان اس کا ہے محمود کی آمین سیدنا حضرت اقدس خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حضرت میاں محمود صاحب تھے جب آپ نے اپنے بچون میں قرآن ختم کیا تو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کو اس کی بہت خوشی تھی تو حضور نے اس موقع پر یہ جون 1897 کی بات ہے حضور نے اس موقع پر ایک پرتکلف دعوت کی جس میں باہر سے بھی احباب جو ہیں وہ شریک ہوئے تو سٹنگ اس طرح تھی کہ مرد باہر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور خواتین اندر تھیں اس موقع پر حضور نے ایک شکرانے کے طور پر ایک دعائیہ کلام جو ہے وہ لکھا اس تقریب کی مناسبت سے حضور نے اس کو چھپوا لیا اور اس موقع پر وہ باہر بھی پڑا جا رہا تھا اور اندر بھی پڑا جا رہا تھا تو بہت ہی ایک خوشی کا سما تھا اور یہ دیکھنے والی بات ہے یہ اپنے اندر پیغام حوارے لیے رکھتا ہے کہ کن چیزوں پر خوشی منانی چاہیے آج کل ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی طرح کی محفلیں ہوتی ہیں ان کے اور ہی رنگ ہوتے ہیں اور ہی وجہ ہوتی ہے ان کا سبب اور بعض دفعہ ہم بھی اپنے معاشرے سے اردگرد سے متاثر ہو جاتے ہیں مثلاً اگر ہم ویسٹرن معاشرے کی بات کریں تو یہاں پہ سالگیرہ کا بہت روح آج ہے تو بعض دفعہ ہم بھی اس پریشر میں آکے میں اس کے حلال حرام کی بات نہیں کر رہا ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم ان تقریبات میں پڑ جاتے ہیں دیکھ کے معاشرے کیسے سے لیکن حضرت مسلم علیہ السلام کے ہم طرز عمل کو دیکھیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ حقیقی چیزیں کون سی ہیں جن پر خوشی منائی جائے تو جب حضرت خلطن سیسانی میاں محمودہ مسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم ختم کیا تو حضور نے اس پر بہت خوشی منائی اس پر حضور نے منظوم یہ دعایا کلام لکھا اپنے بچوں کے لئے اور اس نظم میں اور مشہور نظم اس کا جو ہے آغاز یہاں سے ہوتا ہے ہم دو سناوسی کو یو ذات جاوی دانی ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی اس کے مختلف جو اشار ہیں ان میں آگے چل کے ایک مصرہ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے یہ روز کر مبارک سبحانہ میں یارانی لفظی مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات سبحانہ پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ تعالی کی ذات میں یارانی جو مجھے دیکھ رہی ہے جو مجھے دیکھتی ہے یہ اس کا لفظی مطلب ہے معانی کے لحاظ سے یا اس کی تشریف میں اس کی تیہ میں یہ بات بھی ہے کہ وہ ذات جس کے زیر سایہ جس کے زیر شفقت میرا ہر وقت گزر رہا ہے جو میری ہر طرح کی ضرورتوں کا خیار رکھتا ہے جو میرے ہر چیز جو ہے بہم پہنچا رہا ہے تو یہ اس کا موقع اور مناسبت ہے سبحانہ اللہ بہت اچھا لگا بہت پیارے طریقے سے آپ نے یہ بتایا اور ناظرین اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے منظوم کلام کے حوالے سے آپ ابھی ہم سے رابطہ کریں وقت ہوا چاہتے ہیں ناتیہ کلام سننے کا زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد آئیے سنتے ہیں زندگی بخش جام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے لاکھوں انبیاء مگر بخدا لاکھوں انبیاء مگر بخدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا میرا بستا کلام احمد ہے میرا بستا کلام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی بہت سے پیغامات مل رہے ہیں محترم عاصف محمود صاحب مربی سلسلہ محترم نائم اللہ صاحب محترم قضیم اللہ صاحب محترم حضیم اللہ صاحب آپ کے بہت پیارے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں محترم حریم احمد صاحب اور آئل احمد اور محمد اسحاق تیما پوری انڈیا سے آپ کے پیغامات بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں ہم بات کرنا چاہیں گے اپنے مہمان سے مربی صاحب ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ حضرت اکتس مسیح احمد علیہ السلام کا یہ جو مصرہ ہے اے دوستو پیارو اقبہ کو مت بسارو تو انہوں نے اس میں پوچھا ہے اقبہ کا کیا مطلب ہے اور بسارو جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے کیا اس کا تلفظ ہے کیا معانی ہے جی مبارک صاحب یہ اسی نظم کا جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے اسی نظم کے اشارہ یعنی مشہور نظم حمد و سنہ اسی کو جو ذات جاویدانی تو اسی میں آگے جا کے مسیح احمد علیہ السلام نے یہ اشار بھی لکھے ہیں کہ دوستو پیارو اقبہ کو مت بسارو اقبہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اردو میں اقب کا لفظ استعمال ہوتا ہے پیچھے ہونا کسی چیز کا اور آقبت بھی ہے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے والاقبت للمتقین کہ آقبت جو ہے آخرت جو ہے انجامکار جو ہے وہ متقیوں کا ہی اچھا ہوتا ہے تو اقبہ جو ہے وہ آخرت کے معنوں میں اخروی زندگی کے معنوں میں تو حضر مسیح احمد علیہ السلام نے یہ توجہ دلائی ہے ہمیں کہ اصل نظر انسان کی آخرت پر اخروی زندگی پر رہنی چاہیے اور بسارو کا لفظ جو ہے یہ ہندی زبان کا ہے اور اس کا مطلب ہے بھولا دینا فراموش کر دینا تو حضور نے فرمایا کہ آخرت کو مت بھولیں اس کو یاد رکھیں اور اگلا عصہ کچھ زادرہ لے لو کچھ کام میں گزارو زادرہ جو ہے یہ بھی زاد جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے قرآن کریم کی آیات میں بھی استعمال ہویا ہے بلکہ ایک جگہ ہے کہ تزودو فائن خیر الزاد التقوی کہ زادرہ لے لو اور سب سے بہتر زادرہ تقوی ہے تو حضرت مسیح محوظ علیہ السلام کے اشعار دراصل قرآن کریم احادیث کی تعلیم کے نیچے ہی چل رہے ہوتے ہیں وہ کوئی دنیاوی کلام تو ہے نہیں یہی پیغام لیے ہوتے ہیں اور اردو میں بساروں کا مجھے ایک اور یاد آگیا مثلا بھولی بسری یادیں ہاں استعمال ہوتا ہے ایسی چیزیں جو بھول گئی ہوں جو فراموش کر دی گئی اور مرمی صاحب ایک دوست پوچھ رہے ہیں غالباً یہ بھی اسی نظم کا حصہ ہے اکسیر ہے پیارو صدق و صداد رکھنا یہ جو صداد ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی یہ غالباً اسی نظم کا آخری شعر ہے کہ اکسیر ہے پیارو صدق و صداد رکھنا صداد جو ہے یہ صدق بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور صداد بھی عربی زبان کا لفظ ہے تو جس کا مطلب ہے درست بات کرنا تو دونوں میں پھر فرق کیا ہوا سچی بات کرنا صدق ہے سچی بات کرنا صداد جو ہے وہ اس سے اگلا سٹیپ ہے بات سچی بھی ہو اور ٹھیک اور درست اور سیدھی بھی ہو بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوتا لیکن وہ سیدھی بھی نہیں ہوتی اتنی بات اس میں کچھ بل پھیر کچھ چھپانا کچھ اس کو موڑنا تو اسلام کی تعلیم جو ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا مسئلہ اسلام کی اشارت تو دیکھیں تو آپ کو اس کا سرہ جو ہے قرآن کریم میں ملے گا احادیث میں ملے گا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف سیدھی اور خریبات کیا کرو تو بات کے سچائی سے اگلا لیول جو ہے اس پہ جانا کہ بات جو ہے اس میں کوئی بل پھیر نہ ہو لیکن اس میں ایک جو ہے وہ میں سرہ ارز کر دوں کہ ایک کہ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جی بڑا سیدھا بندہ ہوں سیدھی بات کرنے والا ہوں خریب بات کرتا ہوں وہ ہمارے ایک دوست کا کرتے ہیں کہ یہ دراصل بعض لوگوں کا بتمیزی کرنے کی تمہید ہوتی ہے کہ اب میں بتمیزی شروع کرنے لگا ہوں حالا یہ مراد کتن نہیں ہے سیدھی بات کا کہ انسان کسی کو دکھ پہنچائے مراد یہ ہے کہ بات میں کوئی بل پھیر نہ ہو ورنہ تو قرآن کریم یہ صاف طور پر کہتا ہے قولو لننا سے حسنا لوگوں سے اچھی بات کیا کرو سیدھی بات کا یہ مطلب نہیں لوگوں کے جبرے توڑتے پھر ہو ان کی پگڑیاں اچھالتے پھر ہو سیدھی بات ہونی چاہیے سچائی پر مبنی ہونی چاہیے درست ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نرمی کی حکمت کی تعلیم ہے جو لوگوں سے اچھے برطاو کی تعلیم ہے وہ بھی ساتھ ہی مارے مد نظر رہنی چاہیے بہت خوبصورت مربی شاہ بہت پیارے طریقے سے آپ نے اس کا مطلب سمجھایا اور ناظرین اب ہم سنیں گے محترم عبد المنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا کلام اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان آئیے سنتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربا یہ گروہ ہے آشکا مرد و زن پیر و جوان تجھ پہ قربا یہ گروہ ہے آشکا اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں آکے پائیں گے اماں ہے یہ تقدیر خدا دو جہاں اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ نور افشان ہوں گے عالم پر تیرے بدر و حلال اور یہ مینار بیزہ ہوگا ہر سوز و فشان جلوہ گاہِ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں جلوہ گاہِ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں اے لیوائے احمدیت قوم احمد کے نشان تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاس با اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ کیا ہی خوبصورت کلام کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عبدالمنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا آواز تھی محترم عسمت اللہ صاحب کی چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں محترم قاسم احمد صاحب محترم حمزہ صاحب محترمہ ایمان صدی کی صاحبہ محترمہ بشرا جوید صاحبہ محترمہ روبینہ وسیم صاحبہ آپ کے بہت پیارے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں بہت شکریہ بہت سے حباب کا کہنا ہے مربی صاحب جس طرح آپ بتا رہے ہیں اشار کے معنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے مربی صاحب آپ جامعہ احمدیہ روہ میں پڑھنے کا موقع ملا اور آج کل اللہ تعالیٰ کے حال سے جامعہ احمدیہ یوکے میں پڑھانے کا موقع مل رہا ہے بیعت بازی بھی ایک مقابلوں میں ایک چیز ہوتی ابھی بھی ہوتی ہے اور یقینا جامعہ احمدیہ میں بھی بیعت بازی ہوا کرتی تھی مربی صاحب ان دنوں کون کون سی جو کتابیں تھیں وہ نساب میں شامل ہوا کرتی تھی جی مبارک صاحب بالکل اسی طرح ہے کہ بیعت بازی جامعہ کے مقابلوں کا ایک مستقل حصہ سمجھ لیں اس میں ہم دو طرح سے تقسیم بھی کر سکتے ہیں کہ ایک مقابلہ ہوتا تھا کہ جس میں خالصتاً آپ نے جماعتی جو کتب ہیں یا جماعتی کلام جو ہے وہ پڑھنا ہے اور ایک مقابلہ جو ہے وہ اوپن ہوتا تھا اس میں آپ کوئی بھی اشار جو ہیں کسی بھی شاعر کے لکھے ہوئے مقصد جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسابقت کی روح کے ساتھ طلبہ کو اس ذریعے سے یہ جو عدب کا حصہ ہے شعر جو ہے نظم جو ہے وہ سکھانا وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے وہ اس کو یاد کر لیں تو بڑے دلچسپ مقابلے ہوا کرتے تھے بڑا جو شخروش ہوتا تھا میرے ذہن میں وہ ساری یادیں جو ہیں چند سیکنڈ میں وہ گھوم گئیں آپ کے پوچھنے سے تو اس میں بہرحال ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں تو کتابیں دیکھیں آغاز جہاں سے حق بنتا ہے کہ آغاز ہو وہ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا کلام جو درسمین کی شکل میں آپ کی زندگی میں مرتب ہو گیا تھا پھر کلام محمود سیدنا حضرت اقدس خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پھر حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ کا کلام کلام تاہر کے نام سے پھر در ادن یہ کتاب کا نام ہے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کچھ نوجوانوں کے لیے ہو سکتا ہے نیا بھی ہو تو در ادن حضرت سیدہ نواب مبارکہ ویگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام اور اسی طرح بخار دل کے نام سے حضرت ڈاکٹر امیر محمد اسمائل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام تھا اور اس کے علاوہ بھی باقی جو شعراء ہیں جماعتی بزرگان ان کے اشار بھی پڑے جاتے تھے سنے جاتے تھے وہ اگر نام لینے لگیں تو بہرالے کے لمبی فیریست ہے تو کتابوں کے حوالے سے یہ معروف کتابیں اور اس موقع پہ ایک اور نام جو ہے وہ بھی میں منشن کرنا چاہوں گے مسئلہ علیہ السلام کا کلام حضور نے ہر زبان میں لکھا ہے اور بھرپور اور خوب لکھا ہے ظاہر ہے کہ اردو کا ہم درسمین میں دیکھتے ہیں اب کاروی کلام وہ جمع ہے آل کسائد والاحمدیہ کے نام سے اور حضور کی درسمین اردو سے بڑی جو ہے مجموعہ بڑا جو ہے وہ درسمین فارسی کا ہے وہ بھی اپنے اندر بے بہا موتی رکھتا ہے ایک چیز اور جو منشن کرنا وہ ہے در مقنون کے نام سے یہی میں نے پوشنے لگا تھا در مقنون جو ہے مبارک صاحب یہ بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا کلام ہے اور یہ اس کے جو ہے ٹائٹل پر ہم دیکھیں انیس سو سولہ میں یہ مرتب کر کے شائع کیا گیا تھا تو اس کے ٹائٹل پر یہ بھی لکھا المعروف کلام احمد اور وہ فرق کیا ہے درسمین یا دوسری چیزوں میں جو در مقنون ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا دعوے سے قبل جو آپ کا کلام تھا وہ اس میں جمع کیا گیا ہے اور اس وقت حضور جو ہے فرق اپنا تخلص جو ہے وہ استعمال فرماتے تھے اور یہ سارا کلام جو ہے ویسے فارسی زبان میں ہے سوائے آخر پر ایک نظم کے وہ اردو میں ہے باقی سارا جو ہے وہ فارسی میں حضور نے لکھا ہے بہت شکریہ مربی صاحب اور اس وقت جس نظم کا انتخاب کیا گیا ہے یہ کلام محمود میں سے ہے اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے یہ محترم مصور احمد صاحب نے حال ہی میں یہ نظم ریکارڈ کروائی ہے بہت خوبصورت دعایہ کلام ہے آئیے بڑی محبت اور توجہ سے سنتے اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے بیمار اشک ہوں تیرا دے تو شفا مجھے اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے بیمار اشک ہوں تیرا دے تو شفا مجھے جب تک کے دم میں دم ہے اسی دین پر لہوں اسی دین پر لہوں اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے اسلام پر یا جب آئے آئے قضا مجھے بے کس نماز ذات ہے تیری اے خدا بے کس نماز ذات ہے تیری اے خدا آتا نظر نہیں نہیں کوئی تیرے سیوہ مجھے آتا نظر نہیں کوئی تیرے تیرے سیوہ مجھے کیا ہی خوبصورت دعایا کلام ہم سن رہے تھے اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے آواسی محترم مصور احمد صاحب کی چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں محترم رضوان شہزادہ صاحب محترم ملک فیضان صاحب ویانہ آسٹریلیا میں ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ کا بہت شکریہ محترم شیخ تارک احمد صاحب جرمنی سے آپ کا پیغام مل گیا ہے محترم انیسہ صدام صاحبہ پاکستان میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں پیارے حضور کو السلام علیکم کہہ رہی ہیں دارو ذکر لاہور میں محترم ملک انوار الحق صاحب محترم ملک نفیس احمد صاحب محترم ملک احمد صاحب آپ کے بہت پرخلوص پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں بہت شکریہ بات کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے مربی صاحب ہمیں بہت سے حباب کی طرف سے بہت سے پیغامات مل رہی ہیں ایک پیغام بھیجنے والے پوچھ رہی ہیں کہ کلام محمود میں ایک مصرہ ہے پیٹ میدان وغا میں نہ دکھائے نہ دکھائے کوئی پیٹ میدان وغا میں نہ دکھائے کوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا یہ لفظ وغا ہے یا کچھ ٹائپنگ ایرر ہے اور دغا یا وفا ہونا چاہیے جی ممارک صاحب یہ ان الفاظ میں سے ہے جو ہمارے ہاں بہت عام مستعمل نہیں ہیں استعمال نہیں ہوتے کم کم استعمال ہوتے ہیں اور حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زباندانی کا لیول جو ہے بہت بہت بلند تھا تو حضور نے بعض بڑے نایاب الفاظ جو ہیں وہ بھی استعمال کیے ہیں اور میں نے بھی یہ سنا بھی کہ بعض دفعہ پڑھنے والے اس کو وہ کوئی جو ہے وفا اپنی جگہ اس کو بنا کے کہ میدان وفا سے نہ کوئی بھاگے پیٹھ نہ دکھائے اور دغا پڑھنا تو ویسے بلکل ہی دغے والی بات ہے اس کے شعر کے ساتھ تو یہ بنیادی طور پر فارسی زبان کا لفظ ہے اور وغا کہتے ہیں یا میدان وغا جو ہے میدان جنگ میدان کارزار کو کہتے ہیں تو اس میں حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جو مضبوط عظم و حمد وہ اس شعر میں ہمیں نظر آتا ہے وہ آپ کا پیغام ہے ساری جماعت کے لیے کہ پیٹھ میدان وغا میں نہ دکھائے کوئی موپے یا عشق کا پھر نام نہ لائے کوئی کہ اگر عشق کا دعویٰ ہے اگر سمپل بات ہے کہ اگر بیعت کر لی ہے تو پھر اس پر کاربند رہنا اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں جو مقامات آئیں اس کو برداشت کرنا یہ پھر وفا کا تقاضہ ہے اس میدان میں اگر آئے ہیں تو پھر اس کے ساتھ پڑھائے ہیں تو میدان وغا میدان جنگ بہت شکریہ ایک اور سوال ہے کہ مردوں کی طرح باہر نکلو ایک دوست نے پوچھا ہے کہ کئی لوگ اسے مردوں کی طرح باہر نکلو اور کئی کہتے ہیں مردوں کی طرح باہر نکلو تو ان میں سے درست کون سا ہے کون سا استعمال ہونا چاہیے لفظ کے لحاظ سے دونوں ہی اپنی جگہ موجود ہے باہر لفظ بھی موجود ہے اور باہر لفظ بھی موجود ہے ڈکشنری میں لغت میں موجود ہیں دونوں نہیں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس جگہ پہ کون سا درست ہے تو دونوں میں میں فرق ارز کر دیتا ہوں کہ جو ہم باہر استعمال کرتے ہیں وہ عربی زبان سے ہے جس کا مطلب ہے روشن ہونا واضح ہونا اچھا ہونا وہ ایک صفت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے مثلا اکٹھا بھی استعمال ہو جاتا ہے ظاہر و باہر کہ کسی چیز کا بہت نمائع ہونا برتر ہونا یہاں جو ہے کہ مردوں کی طرح باہر نکلو باہر جو ہے وہ ہندی زبان کا لفظ ہے یا سنسکرت زبان کا لفظ ہے تو یہ اندر کے بالمقابل اس کے متضاد جو ہے استعمال ہوتا ہے تو ہماری زبان پر چونکہ عربی کا بھی اثر ہے اور عربی زبان میں یہ جو کسرہ کے ساتھ وزن ہے فاعل کے وزن پر باہر جس کو بولتے ہیں اس وجہ سے لوگ اس کو غلط العام اس مصرے میں بولنے لگ جاتے ہیں یہاں پر بارا مردوں ترے باہر نکلو اور نازو ادا کو رہنے دو بہت شکریہ بہت شکریہ ربی صاحب بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے برکات خلافت کے حوالے سے کلام سننے کا آؤ اس سے ملیں اور اس کے لئے بھی بہت سے فرمایشیں موجود ہیں آؤ اس سے ملیں آؤ اس سے ملیں آؤ اس سے ملیں جس کو ملنے سے روح جگ مگانے لگے دل دھڑکنے لگے گنگنانے لگے جس کو ملنے سے روح جگ مگانے لگے دل دھڑکنے لگے گنگنانے لگے چشم ویران پھر جل ملانے لگے اپنے ہاتھوں سے خوشبو سی آنے لگے اپنے ہاتھوں سے خوشبو سی آنے لگے آؤ اس سے ملیں جس کے لہجے میں لذت ہے ایمان کی جس کی باتوں میں خوشبو ہے آزان کی جس کا ہر پل سنا رب رحمان کی جس کا ہر بول تفسیر قرآن کی جس کا ہر بول تفسیر قرآن کی آؤ اس سے ملیں جو کہے بس جیو تو خدا کے لیے جو کہے بس جیو تو خدا کے لیے ہر عمل ہو خدا کی رضا کے لیے سید الانبیاء مصطفیٰ کے لیے بقف ہو جائے سارے دعا کے لیے آؤ اس سے ملیں آؤ اس سے ملیں آؤ اس سے ملیں آؤ اس سے ملیں جس کا دست دعا ایک اعجاز ہے اب زمین پہ خدا کے جو آواز ہے جس کا دھیمہ ساپنا ہی انداز ہے جس کو ملنا سادت ہے اعجاز ہے جس کو ملنا سادت ہے اعجاز ہے آؤ اس سے ملیں آؤ اس سے ملیں آؤ اس سے ملیں کیا ہی کلام اچھا ہم سن رہے تھے آؤ اواز تھی محترم محمود الحسن صاحب عمر شریف صاحب اور آپ کے ساتھیوں کی چند ایک پیغامات محترم عطاو الحادی صاحب محترمہ میسز رفی مقبول صاحبہ محترمہ میس شافیہ صاحبہ اور نور الدین پاجوہ صاحب لقسمبرگ میں اس رکھتا ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پیارے حضور کی خدمتِ اقدس میں اسلام علیکم کہہ رہے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں نظم لوگوں سنو کے زندہ خدا وہ خدا نہیں ابھی ہم تھوڑی دیر میں یہ نظم سنتے ہیں اس سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے آج کے مہمانِ خصوصی محترم وسیم حمد فضل صاحب محترم وسیم فضل صاحب کچھ ہمیں اس وقت بہت سے حباب آپ کو دیکھ رہے ہیں جو خود بھی نظمیں پڑھتے ہیں یا خود بھی شیر لکھتے ہیں مربی شب آپ کی چونکہ یہ فیل ہے اور آپ عربی زبان پڑھاتے بھی ہیں تلفز بھی ادائیگی بھی سکھاتے ہیں شیر جو ہے وہ تحت اللفظ پڑھنا ہو یا اگر ترنم سے پڑھنا ہو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ نصیحت کرنا چاہیں مبارک سب بنیادی طور پہ تو میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی شیر پڑھا جائے کوشش کر کے اس کا تلفز درست ہونا چاہیے کیونکہ جب دو چیزیں ہوتی ہیں جب اس کا تلفز درست نہیں ہوگا تو ایک بات کہ وہ وزن سے جس وزن میں جس بہر میں وہ لکھا گیا ہے وہ اس سے باہر نکل جاتا ہے اور شیر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اس کا ربد اور اس کی سلاست جو ہے پڑھنے میں وہ بھی نہیں بن سکے گی دوسری چیز کہ سننے والے جو ہیں ان کی طبیعت میں ایک قسم کا تنافر جو ہے وہ ایریٹیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اگر صحیح تلفز سے نہ پڑھا جائے اس لئے کوشش کرنی چاہیے آج کل تو بہت سہولت ہے انسان کو کوئی مشکل نہیں ہے پہلے تو کتابیں ڈھونڈیں لائبریری جائیں کسی کے پاس ہے سہولت کسی کے پاس نہیں آج کل تو ہر آدمی کے پاس فون ہے انٹرنیٹ ہے آن لائن ہر چیز مل جاتی ہے ہلکا سا آپ نے ٹائپ ان کرنا ہے آپ کو اس لفظ کا تلفز مل جائے گا تو ضرور کوشش کر کے چیک کر لینا چاہیے بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے علم ہے لیکن وہ درست نہیں ہوتا صلی کر لینی چاہیے دوسری چیز پڑھنے کے لحاظ سے وہ تحت لفظ ہو یا ترنم سے پڑھا جائے شیر جو اپنے اندر پیغام رکھتا ہے اس کے مطابق پڑھنا چاہیے اس مراد یہ ہے کہ اگر مثلا شیر جوش جذبے اور حماس کا حمیت کا غیرت دلانے کا ہے تو اس کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے ایک جوش اور جذبے اور ترنگ کے ساتھ لیکن اگر وہ شیر جو ہے وہ مرسیہ میں لکھا گیا مثلا تو اس کو کوئی لہک لہک کے پڑھ رہا ہو تو وہ تو باتہ بنی کہ اس شیر کے اندر پیغام اور ہے پڑھنے والا جو ہے کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جتنا آپ اس کو جو ہے وہ شد و مد سے پڑھیں تو شیر اتنا ہی اچھا ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ سیریا میں یونیورسٹی میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ ہمارے جو استاد تھے عربی کے ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے نوٹسپورٹ پر ایک شیر لکھا اور انہوں حال میں سے پوچھا کہ کوئی اس کو پڑھ کے سنائے تو ایک بڑا اچھا طالب علم تھا ہمارا ساتھی اس نے کھڑے ہوکے تو اسی طرح بڑے رجزیہ انداز میں اس شیر کو پڑھا تو اس کا خیال تھا اور وہ اچھا سٹوڈنٹ تھا اچھا پڑھنے والا تھا لیکن استاد نے کہا کہ بلکل غلط ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ شیر جو ہے یہ تو غم اور تکلیف کا بیان ہے اس کو تم یوں لہک لہک کے کیسے پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے شیر کا جو پیغام ہو اس کے مطابق چلنا چاہیے مضمون کے مطابق اس کے مزاج کے مطابق مضمون کے مطابق چلنا چاہیے آپ دیکھیں مجھے یاد ہے کہ بعض دفعہ جلسہ سلانہ پر نظم پڑھی جا رہی تھی تو لوگوں نے جب کوئی مصرہ پڑھا گیا شیر پڑھا گیا تو بلاند آواز سے نعرے لگائے ان کا جوش اپنی جگہ ہے لیکن خلیف سیرابیرہ مولا نے پھر موجودہ صاحب نے بھی منع فرمایا کہ نعرے نہ لگائیں اور یہ کہا کہ اس نظم کا مضمون ایسا ہے کہ یہ توجہ سے ڈوب کر سننے والا ہے تو جو مضمون ہو جو پیغام ہو اس کے مطابق جو ہے وہ انسان کا پڑھنا بھی ہونا چاہیے اور اس کا سننا بھی ہونا چاہیے اسی طرح اس کو ریسیو بھی کرنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ عمر بی صاحب اور ایک بہت بڑی تعداد انہواب کی جن کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن عزیز نے عزراہ شفقتہ میں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہہ دیا کریں تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَطُفَ قُبُولُهُ اللہ تعالی قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو آئیے وہ کلام سنتے ہیں جس کے لئے فرمائش کی تھی عطا الحادی صاحب نے لوگوں سنو کے زندہ خدا وہ خدا نہیں لوگوں سنو کے زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ آدتیں قدرت نمان نہیں لوگوں سنو کے زندہ خدا وہ خدا نہیں جس میں ہمیشہ آدتیں قدرت نمان نہیں اسے رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اسل مودا جنت بھی ہے یہی کے ملے یارے آشنا جنت بھی ہے یہی کے ملے یارے آشنا ہر چیز میں خدا کی زیا کا زہور ہے پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اعقدس مسیح مہودلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواسی محترم مرتضی آمنان صاحب کی پروگرام کا وقت بہت تھوڑا ہے پیغامات بہت زیادہ ہیں شمائلہ صاحبہ کراچی سے آپ نے کہا فَسُبْحَانَ اللَّذِي أَخْضَ الْعَادِي کا مطلب مربی صاحب سے پوچھیں شمائلہ صاحبہ جو ہمارا پشلہ پروگرام ہے وہ آپ دیکھئے گا اس پر تفصیل سے اس کے معنی بتائے گئے تھے محترمہ عامت العزیز گل صاحبہ عطیہ تسلیم کمل صاحبہ کینڈا سے رافیہ سلطانہ صاحبہ محمودہ صاحبہ منان صالک صاحب انڈیا سے اور کلگری سے محترمہ آسیا رفیق صاحبہ آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے بہت شکریہ مربی صاحب آپ کا پسندیدہ شیئر کون سے مارک صاحب بہت سے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اپنا موقع ہوتا ہے اس کی مناسبت سے ایک جو ہے مثلا یا ایک دو وہ مسئلہ علیہ السلام کے عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں سبحان اللہ یہ راہ تنگ ہے پہ یہی ایک راہ ہے دلبر کی مرنے والوں پہ ہر دم نگاہ ہے سبحان اللہ اس کا مضمون جو ہے وہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کیوں پسند ہے اصل پیغام تو یہی ہے لکرے ہمیں نصیب ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ مریوی صاحب ہمارا پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اگر آپ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کے لیے دینا چاہے مبارک صاحب ایک تو یہ ہے کہ میری اپنی کوئی بالکل ایسی ایسیت نہیں میں کسی کو کوئی پیغام دوں اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیغام وقت کے مطابق وہی ہوتا ہے جو خلیفت المسیح اید اللہ تعالی بن عزیز کا پیغام ہے وہ دراصل وقت کی ضرورت اور وقت کا پیغام ہوتا ہے موجودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت صاحب نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں جو توجہ دلائی ہے جو عالمی حالات ہیں روس کے یوکرین کے اور باقی جو عالمی رہنماء جو کچھ کر رہے ہیں حضور نے ہم سب کو دعاوں کی طرف توجہ دلائی ہے اور خاص طور پہ یہ جو خطبہ جمعہ تھا اس میں حضور نے یہ فرمایا کہ یہ دعا مسئلہ اسلام کے حوالے سے فرمایا کہ ربنا آتینا فی دنیا حسنتاں وفی اللہ آخرات حسنتاں وقینا آزاب النار یہ پڑھنی چاہیے آپ کا یہ پروگرام چونکہ منظوم کلام اور شیر سے تعلق رکھتا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے انحالات کی پیش خبری بھی کر رکھی ہے اور اس میں جو نسائے ہیں وہ بھی بیان کر رکھی ہیں تو اس کے دو تین اشار جو ہیں مختلف وہ پیش کر دیتا ہوں وہی اصل پیغام ہے آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدا زلاجائب سے پیار تو اس میں بڑی گہری شرط ہے کہ خدا تعالی سے پیار رکھنا پھر حضور کا ایک شیر ہے کہ آسمان پر ان دنوں کہرے خدا کا جوش ہے کیا نہیں تم میں سے کوئی بھی رشید و ہونہار دیکھیں جو حالات پہلے تھے جو کرونا کی وباب تھی انسانیت پر ایک آفت تھی تو یہ یقینی بات ہے اللہ تعالی کی کوئی خوشنودی تو نہیں ہے ایک ناراضگی کا ہی عالم ہے گویا انسانوں سے جو اب جنگی حالات اور جیسے خوفناک ایٹمی حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں حضرت صاحب نے بیان فرمایا کہ ہمیں اپنے ہمیں توجہ کرنی چاہیے اپنے کاموں کی طرف اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے حضرت صاحب کے کیا گناہ ہوں گے یہ تو حضرت صاحب کی آجزی ہے کہ انہوں نے شامل کیا اصل تو ہمارے لئے ہم سب کے لئے پیغام ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے تو وہ تو امت کے لئے ہی تھا تو ہمیں جو ہے اس طرف تو عجو کرنی چاہیے اور حضرت صاحب نے جو دنیا کے لیڈروں کو جو پیغام دیئے اس میں بھی جیسے فرمایا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نہیں تم میں سے کوئی بھی رشید و ہنہار وہ پوری کر رہے ہیں دنیا تک پیغام پہنچا رہے ہیں پبلیکلی بھی جا رہا ہے حضور نے خطوط بھی لکھے ہیں اب اگر وہ نہ سنیں تو اس کا بار پھر ان پر ہے جو ہے حضرت صاحب نے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا حضرت مسلم علیہ السلام کا ایک اور شیر جس میں حضور نے علاج بتایا ہے حضور نے فرمایا کہ آنکھ کے پانی سے یارو کچھ کرو اس کا علاج آسمہ اے غافلو اب آگ برسانے کو ہے اللہ تعالیٰ انسانیت پر رہم کرے اللہ تعالیٰ فضل کرے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور انسان اپنے خالق حقیقی کو پہچاننے والے ہوں اور اپنی جھوٹی عزت اور راناؤں کو چھوڑ کر انسانیت کے حق میں فیصلے کرنے والے ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ مربی صاحب بہت پیارے طریقے سے آپ نے حضرت امیر المومینی نیدہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کیا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے پروگرام دیکھنے کا شکریہ پیغامات بھیجوانے کا شکریہ اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال کسی شیر کسی مصرے کسی لفظ کا معنی آپ پوچھنا چاہتے ہوں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں نظم ایٹ ایم ٹی اے ڈاٹ ٹی وی پر اور جاتے جاتے کلام محمود میں سے یہ خوبصورت شیر آپ کی سماعتوں کی نظر ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور مجھے یقین ہے محترم مربی صاحب آپ نے بھی ہمارا آج کا پروگرام جو ہے اس سے نہ صرف لطف اندوز ہوئے بلکہ آپ نے بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں بہت سے ناظرین جو ہیں وہ آپ کا بھی شکریہ دا کر رہے ہیں ناظرین یہاں انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فریشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن ناظرین انتخاب سخن ہم قتھنے لہو